جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لئے الفاظ اور جذبات دیکھو جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے اللہ جہاں سے چاہے تمہارا نصیب پلٹ دے اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب اللہ کو دینا ہے لوگوں کو نہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ظلط اور سوائی ہو دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا دل سمندر جتنا وسیع ہو کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو محبت ہوئی تو مل جائے گی بلا ہوئی تو ٹل جائے گی اپنی دعا اللہ کے سوا کسی سے مت کہو کیونکہ وہ اللہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی ہے آزمائش کے وقت صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں میں خوش رہو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو نیک کام میں مدد کرے اپنے بھائی کے ساتھ نیک گوئی اور احسان سے پیش آئے اور نرمی سے برطاؤ کرے دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں کسی کو اس کے لباس اور ذات کی وجہ سے حکیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے وہ اسے ادا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے معاملات اللہ کے سفرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاک میں ہی کیوں نہ ہو سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے دنیا آخرت کا آئینہ ہے جو دنیا میں کرو گے آخرت میں دیکھو گے